کہا جاتا ہے کہ 75 سال پر عمرت بہت سو ہوتا ہے اور آگے کے بھی جو بہت سو ہیں وہ عمرت بہت سو ہی ہیں لیکن ایک کبھی تو عمرت کی گوند چھٹ کے ہی آتا ہے اس عمرت کی گوند کو لے کر کے ہی وہ کبھ بنتا ہے اور وہ ہر کبھی میں عمرت کی گوند ہوئی ہے راجیش میں وہ پورا کبھورا عمرت حرش ہے اور آج یہ ان کی بہت ساتھ ہے ہم ان کو مجھائی دیتے ہیں ان کا غلطن کرتے ہیں اور ان کے صدیر بسوسط سکریے بیون کی کام نہ کرتے ہیں وہ سپریوار خوش رہے اور خوب لکھتے ہو اتنا کہ ہر بار ہم کو یہ لگے کہ کوئی کچھ بات ان نے کہنے سے چھوڑ دی ہے یا سوٹے ہم یہ چاہتے ہیں پہلے بھی میں راجیش پر لکھ چکا ہوں کئی بات ہوں ہون بھی چکا ہوں ایک ناج یہ خاص ہوتا ہے میں نالنجی کا اور گیانتکار کی کا بھائی دیتے ہیں انہوں نے اتنا سندھرنگ نکالا اور یہ کارکر آئیت کیا اور ہمیں کچھ کہنے کا آپ سب سے ملنے جلنے کا دول سے ہی سے ہی ایک اور سکھ لیں کتنا اکسا ہوتا کہ آج ان لوگ ایک ساتھ ہوتا ہے راجیش پر یا موبال میں یہ کہیں بھی یہ جیسا ایک بار انہیں آسمان میں راجیش پر جلدن بنایا تھا ہوئی جہاج نے ستی سجار پیٹ کی موچائی پر چندرکان دے انتالیلی کے ساتھ ویسا بھی ہو سکتا ہوں لیکن وہ نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں وہ کریں گے اگلی بار کر لیں گے اگلے سال کر لیں گے اس کے بعد کر لیں گے ہر سال کرتے جائیں خبروں بیٹھا ہوں کچھ بات ہیں میں راجیش جوشی کے بارے میں اور راجیش جوشی کے ساتھوں میں جو کام کے ہوتے ہیں اس کے باتے میں کی یہ باتیں لگ بھگ اٹھو ہوں ان پر بھی یہ باتیں لگتا ہے اٹھو ہوں لگتا ہے جسے آٹھویں درشک کا کبھی کہا جاتا اسے دوسرے نام کے اپاو اور اچھے ہی ہیں کہ جب آپ کو کسی پہلیے کوئی ساتھی ایک نام نہ ملے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ معاملہ کچھ چٹل کر کپرانی کچھ چٹل کر تو اس کا کوئی ایک نام نہیں اپنے سکتا ہے یہ جو قویتہ شروع ہوئی اور راجیش جوشی اس کے بیندری بیاندریے باتیں دیکھ ساتھوں تو اس نے کیا کیا میں راجیش جوشی کو ہی سلکھان برک سے آج یہ بات کروں کیونکہ آج میں صرف ان کا عبینندر کرنا چاہتا ہوں اور یہ ان کا سماؤں میں تو نہ لگتا ہوں یہ جو قویتہ آئی اس کی سب سے بڑی خود یہ اس نے جیون کے گھوروں کو دینا چکتے ہیں اس کے پہلے کی جو قلطت ٹھیک پہلے لگتا دو تین دشکوں وہ زیادہ تر وقتبیوں کی بڑی خود ہیں چاہے وہ وقتبی راجنیتی خود ہیں یا تتہا قدی تاجیات میں خود ہیں یا وہ بھولنے اس کی کر جاتے ہیں جب راج کمل چودری جو بھولتے ہیں وہ بھولتے ہیں وہ بھولتے ہیں اور ایک مون تن جو جو جنبوں کے جلیے تکٹ ہوتا ہے جو جیون کے بارے جیون کے بیوروں کے جلیے تکٹ ہوتا ہے وہ منتا ہوتا ہے وہ مل بھی تھے راج کمل چودری بھولتے ہیں دوسرے بھی تکٹ ہوتے ہیں لیکن راجش آئے وہ کے ساتھ کے قویہ ہے اور اس میں سب سے بڑا تانکی ہے کہ وہ اپنے ساتھ جیون کے جیونوں کو دیتے ہیں آپ ان کی قویتہ یاد کریں بجلی صبحات میں ہوالے کریں تو پہنے نہیں اس طرح کے بہت سے بہت سے بہت آس پاس کے جیون کے جو مزدور ہیں ان کی زندگی کے ہر پر ہستی چیز اس سوال لیکن صرف یہی نہیں ہو اب آپ ان کے دوسری قردہ یاد کریے جس میں ایک مقبی کار ایک بچے کو درا رہی بچہ پیچھے ہے کار کے اس کار لگا تار پیچھے کسک رہی ہے اور وہ جو چلا رہا ہے اس مقبی کار کو مالک پیٹھے تو بچے کو درا کچھ نہیں کرتے لاجش لیکن یہ قویتہ ہمارے سمیٹ کو کن بکن ہے یہ ساری ہن دولت یہ سارے امیر لوگ یہ پورا پونجیواز اور ہونکے یہ نوکر چاپر یہ سرکار ہے یہ کیا کرنے کس کو درا رہے ہیں کس سے کمجور ہے اس کے لئے راجش چھوکتے ہیں اس بچے اس پر ایک بچے اس سے زیادہ آسا ہے تو یہ اس کرتے ہیں یہ تھانگی ہے کہ وہ استدیوں کے جریے ایک استدی کے جریے سمکھوڑ جیون کی جھٹک آپ کو پکڑ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں سوچ اس کے لئے ہیں اب ایک تب اوپتی سیٹو اتر لیتی ہے جس کا جیتے ہیں یہ تمہار کے لیتی آر ہے اور دیکھشن جو لیتی ہے بڑی عمر میں کار چلا رہے ہیں ہمیں سیٹے ہیں یہ ایسے تو کچھ نہیں ہے لیکن ہم یہ سوچیں کہ یہ کبھی اپنے آپ دیانتر کو کیسے پکڑ کر سکتا ہے کتے طریقوں اور یہ آپ دیانتر کے منصور نہیں ہوتا یہ ہر گھتی کا آپ دیانتر ہوتا ہے اس کے دیتر کے دنیا ایک طریقہ مطبوت کا دی ایک طریقہ ادرالہ کا دی ایک طریقہ جو پشم کے جگل ہیں کبھی ہو سکتا ہے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک باہیے دنگر کے جگے اپنے آپ دیانتر کو دیکھتا ہے یہ کبھی دوئی گھتی کے سارے بھے سنترہ اکلانی پیڑا ایک طریقہ ایک طریقہ ایک انجانت ہے کہ مجھ سے کوئی ہنسہ ہو سکتی جس سے میں بھی ہنسہ میں شامل ہوں ہنسہ ہو سکتا ہے یہ کبھی ہو سکتا ہے اور یہ بہت خاموشی سے یہ پیڑا ہے تو راجیش نے لے کام دیا اور راجیش کی سکتا ہے ہنسہ ہو سکتا ہے اس سے کبھی بھی شامل ہوئے جو راجیش سے پوڑا آگے تھے لیکن وہ رکھے اور کافلے جانے کے انتظار کیا اور وہ راجیش کے ساتھ ہو گیا راجیش کے ساتھ کیوں کے ساتھ ہو گیا ان سب نے مل کے یہ کام دیا لیکن راجیش نے یہ کام دیا جس کی ان کبھیتاؤں کے جانے صرف میں نے ایک کام دیا سوکے دیا دوسرا جو بڑا کام راجیش نے کیا اور راجیش کے ساتھ کیوں دیا یہ کبھیتہ ایک لمبے سمائے کے بعد ایسی کبھیتہ ہے جو وقتبریوں کی کبھیتہ نے سب آٹھ بیانی ایک ملے تھا اس ملے پورو اس کبھیتہ نے پڑی دیر کے لیے ہوتا ایسا نہیں کہ اسے چھو دیا تو راجیش کے بہت سائی کبھیتہ ہے جیسے جو مارے جائے آپ اسے جو وہ سب آٹھ بیانی ہی ہے لیکن جس کو ہم تستان کہتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے یہ کبھیتہ وقتبیوں کو چھوڑ کر جیون سکتیوں تصنگوں کو جیون کے مو ڈمپوں کے جاریے رکھتا ہے اور اس کے لیے یہ کبھیتہ اور یہ تیسر اپڑا تھا یہ تب کبھیتہ کی کیندر میں ناغارجن نہیں تھے روڑوچن نہیں تھے اور نرالہ بھی نہیں تھے راجیش نے روڑوچن تصنگر تیار تھی ساتھ کے پائے تھی راجیش نے راجیش نے ناغارجن تیرسی ناغارجن تصنگر تیار راجیش نے ایک لمبے لمبے انترال کے بار نرالہ پہلی بار روڑوچن وہاں دیکھ پراباڑی کاؤں دے جاتے کیونکہ شتاکتی کیونکہ شتاکتی یہ کیونکہ باتے اتارے کے لئے آٹھ میں درشن کے جو نے اپنے تو وہ اسے جوڑا اور ایک لمبے سمیں کے بعد یہ کبھی اچانت ہندی تو پردشن تک سب سے بڑے کبھی کے لئے ساتھ نے آئے یہ کام دیکھتیا راجیش و راجیش و راجیش و درشن کے لئے اور پورا پردشن بدل گیا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ایک کبھی کبھی یہ اکیلے کام وہ سموچی پرمپرہ میں ایک اُلٹ پھیر پیدا کرتے ہیں اور یہ ہوا نگاڑوچن کڑوچن کھرانہ دکوال شوچے مکتے گود یہ سب کندر میں آئے اور نرالہ بھی کندر میں آئے جس چھائی آباد کو لفت چھو دیا گیا اور بعد میں آپ دیکھیں انہاں سے درشکی کبھی کام کیونکہ انہوں نے پساط مہدیوی پند سب تر بچھائی بیٹریشن گب باٹیل اکترس پرمپرہ کو کنرہ وشکار بھی کیا گیا جائے ہیں عجیش اس سے بہت دہی اور این ایک اور کام جیسے سبتہ نے کیا وہ راجی کی نئی سمجھ ہوگے جو مل بہت بڑے راجیں کیا گیا اور آج بھی مشکل لگتا ہے کہ جو مل کو ہر کبھی کو پڑنا ہی چاہیے خودر ہوئی ساہے بڑے راجیں کو پڑی اور مینوں کو بات نہیں لیکن راجیش چوشی میں روح سے ساتھ تکل دوں راجیش کو سمجھنے کی ایک نئی ہوگے بہنے کہ راجیش کی سر راجیش سکتہ لہا ہے وہ آرت سکتہ بھی وہ ساماج سکتہ بھی اور یہ جو طاقت ہے یہ ہر جگہ ہر شرط کو دے یہاں تک پتی پتن سمبند میں اسطری پرش سمبند میں کھر میں کھٹوں میں سب جنہیں یہ کام کرتی آپ راجیش کی کرکاؤں کو دیکھیں اور انتصال کے کرکاؤں تو آپ کو لگے گا کی راجیش کی راجیش کتنی بیتت آؤں کتنے رنگوں میں راجیش کو سمجھ کرتا ہوں اور یہ ہم لوگ کا سب آگ ہے کہ نریش سکسینہ جیسے بڑے کبھی آج ہمارے ساتھ ہیں راجیش چوشی تی سمجھ پر کاری کم میں بھاگ لینے کے اس نے ایک اور کام کی اور جس کا بھی تیار انتصال بھی کیا دی وقت میں سونے کے لیے بہت دیر سے انتصال کر رہا تھا اور باقی لوگ بھی کر رہے ہوں گے تو جاری رکھئے بہت سندھر بہت اچھا بھول رہے ہیں اچھا تو ایک کام جو نیا کام کیا وہ بھاشا جنگ یہ بھاشا بھاشا کی بھاشا یہ بھاشا کی بھاشا خود ناغ آرد جن اور پرنو بھاشا سے الگ ہے یہ بھاشا نہیں ہے یہ نرالا کی بھاشا بھی نہیں ہے یہ جنگ کی بھاشا بھی ہے یہ جدوری کی بھاشا بھی نہیں ہے اچھو بھول چاہ کیا اچھو فارم بھاشا ہے راجیش نشکل اس بھاشا دیکھیں اس بھاشا کی گڑے کام راجیش کے ساتھو کبھی الگ الگ جگوں پر بھاشا کی کوئی راجیش نے اس بھاشا کو تو جات نہیں آس پاس گوپال شہر میں راجیش چوٹسی کی پھوٹا کی بھانگیمہ گوپال میں بھولی جانے والی بھاشا کی بھانگیمہ ہیں اتنے طرح کی بھانگیمہ ہیں اور جب تک آپ پڑھتے ہوئے سوڑ لیں کئی بار آپ بھانگیمہ کو ہو بھی سکتے سمیت بھانگیمہ کیونکہ آپ اگر اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس بھاشا کی پوری ناٹی عدہ کو آپ نہیں سمجھ سمجھ راجیش نے یہ کہا لیکن صرف یہ موپال شہر نہیں بھاشنی راجیش کی جاؤ ساری جاؤں میں ایک لوگ کا تتو بھی ایک پینٹیس بھی جو گیتوں سے آج بھانگی شخصہ بھی اور اس طرح آپ بھاشا راجیش اگر آپ صرف کو پڑھتے جا رہے ہیں اور گھ کریں تو مجھے بھی لگ سکتا ہے کہ اس بھاشا میں گھوڑ کام دو لیکن جب آپ بھول ہی تپڑھ ہے راجیش ملور کرتے ہیں آپ کو کہ آپ کو بھول کرتے ہیں ایسے کبھی کون ہو جو یہ آپ کو بھوش کرتے ہیں کہ آپ یاد کو بھول کریں کہ آپ کو بھول کریں یہ نئی عشاء آئے وہ اپنے ساب اور ایک کام رہ آپ کو یاد کر یہ آٹھ میں دشتر پچھ پہلے کے عوی پہلے کریں کامیتا لوگوں سے یا لوگ کامیتا سے بھول چلے آپ میں دشتر 요یر کامیتا پہلے اگر کریں ہوگی کسی بھول کامیتا کریں مجھے یہ کرنے میں آج جڑا بھی سوک ہو چیئے ہیں کہ آج بھی سب سے زیادہ لوگوں کے بیٹھ پڑھے جانے والے سنے جانے والے اور وہ جان سے ہیں سب سے زیادہ ایسے پڑھے جانے والے سوشی ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہوں میری اسٹی نے بھی یہ کرنے والے اور آج بھی کرنے والے کرتہ کو لوگوں تک لے جانے والے یہ کام ابھی بہت سے کام ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور ایک بھی کام نہیں کرنا بہت سے کام کرتا رہا ہے آج بھی سوڑے دیکھتے ہیں لیکن یہ سب کام کرتے ہیں سوڑے دیکھتے ہیں راجیش نے بہت کام کرتا ہے اس کاموں کے لئے جانے والے بنانا کی کوئی سوڑا ہے یہ تو آسان نہیں ہے اس کو سکتی خلیر لوگوں کو تیار کرنا خود سرے پاسکر کو سدھی جنوں کو اور آلوچ کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے لوگوں نے راجیش کی ساہتہ کی ان کی دوری کی ساہتہ میں سفتہ درگندہ اکشن کی یہاں مجھول کے لئے کمار کی خود نامر جی نے پاروان شواستوں نے ننکشور نوال نے ان سب لوگوں نے دیکھتے ہیں چیز کمیتہ کو سکتی دلانے میں ان سب نے ایک نام لیکن اس سے بھی سکتے ہیں راجیش کی ساہتہ پہلے کے قبلوں نے آلوچ کو دیکھ جائے ہیں اب سب کو دیکھ جائے ہیں یہاں تک کیا پر اگمیر ساہے کورن اران کدارنات سے ہمیں دیکھ جائے ہیں آپ کا راجیش نے کورن پر ساکھنوں میں دیدیوہ آلوچ نا جاتی اور اس کمیتہ کے پکش میں پکش کریں اور اس کمیتہ کے ساندریگورک پکش کریں اس کمیتہ کے پاہشاست اور ساندریشاست پکش کریں مرمتہ آلوچ ناعتما سے دھرش دیا ان کتابیں راجیش کی دین ہیں انگلیش کی دین ہے ایسے ہی نہیں یہاں کارن کروں اور نتیجہ یہ ہوا آپ اگر پراندے اسی جو پہلے کے کبھی تھے وہ بھی بدلے آج کبھی پہجاملے کا اس کے کام پرانچنے کا ایک تریفہ یہ بھی بتا رہے تو اس سے پہلے کے کبھیوں کو جو اس کے ساتھ بھی دکھے چلے جا رہے ہیں ان کو بھی پراند کیا یا نہیں دوسری لوگ دو بھی سب پر اثر پڑا میں ہوا سب کا نام نہیں لے رہا اور یہ بہت خوشی کی بات یہ بہت اچھی بات ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ سیدھتے ہیں ایک دوسرے سے بہت بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بہت بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بہت بھی ہوتے ہیں اور وہ پتنے جا رہا ہے اس کا نیا سنگرہ بھی سنتے ہیں کہ ابھی ابھی حالانکہ مجھ کو اس بات سے ایتر سے بہت خوشی نہیں ہوتی کہ اس فکر ابھی سنگرہ رہتا ہے لیکن اب آرہا ہے تو ہم اس سنگرہ کے لیے یہ راجی شوشی کو بدائی دیتے ہیں بھائی نام تو بتا دے اس سنگرہ کا کیا نام ہے بھائی نام ہے تو وہ بھی جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کے خود وجہ خمال یہ کام کیے جا رہا ہے اور ان کے پہلے کے نریش سچینہ یہ کام کیے جا رہا ہے ایک سمکتا نہ کارڈ نہیں لے اس کے پیچھے تک ہے تو راجی شوشی نے ہندی قلطہ کو کہ کیسے مقام پتھو چاہتے ہیں جہاں وہ واسطوں میں ہندی بہت شاہ بولنے والے سبھی لوگوں کی قلطہ کہیں جا سکتے ہیں یہ کام پرگتی واضحات سب سے زیادہ راجی شوشی اور یہ کہنے ہوں تو سکتے ہیں راجیش ہم امید کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ راجیش جیسے کبھی جو جیون کے بارے میں سوچتے ہیں جو جیون کو لے کے چلتے ہیں جو سب سے کمزور آدمی کے بارے میں سوچتے ہیں یہ درم تک ہم جانتے ہیں تو یہ یہ تھا کتنا باہر ہے اور یہ تھا کبھی جانتے ہیں تو یہ سکتا ہے کبھی جانتے ہیں مرالہ جیسے کبھی جانتے ہیں مرالہ جیسے کبھی جانتے ہیں مرالہ جیسے کبھی جانتے ہیں لگا تھا اور لگا تھا آگے آگے لگا تھا لیکن آج کی شام میں مرالہ جیسے کبھی جانتے ہیں ان کے سواگت میں انہیں کی ایک قویتہ کبھی جانتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کی قویتہ یہاں پڑی نہیں ہوئی شروع تو ہم کو وہیں سے کرنا چاہیے تھا لاجے سوشی کی کسی بھی قویتوں سے پارس کل بھی قویتہ میں چون سکتا تھا لیکن کتاب جو زد ابھی جانتے ہیں کبھی جانتے ہیں مل گئی سامنے میں رہا سکتا تھا ویٹل سنکٹ بڑھ رہا چھوٹے چھوٹے دے اب نہیں دیتھائی مارک کریں اصل میں راجیش کے سامنے مجھ کو بڑھنے میں کمیشہ گر بڑھی ہو راجیش جیسے کوئی بڑھنے سکتا تھا سنکٹ بڑھ رہا چھوٹے چھوٹے دے اب نہیں دیکھیں گے سکتا تھا ویٹل کورپوریٹ آ رہے ہیں کورپوریٹ آ رہے ہیں سب تو انہیں اپنے چھوٹی زمینیں جمینیں برجی سے نہیں تو جبردستی چھوٹے چھوٹے کورپوریٹ آ رہے ہیں جمینیں سوک دینے کے سور پر تو یہاں اپنے چھوٹے پاس نہیں نہیں یہ تو کورپوریٹ آ رہے ہیں یک سکتا تھا نوکر بڑھ سکتا تھا بس لئے بھاک سکتے ہیں اتراز جگت کے دروازے پر دھو گئے اسی طرح گوڑ کبھی رہا ہے اب بھی لام بند نہ ہونا چاہو لارنا ہو چاہو اب بھی اسے سب سے بڑا جکل پھلا ہے آدمی کہ تم سے پہلے بھی چنا ہے یہ بھی بند تمہارے کئی آئی بندوں نے لیکن جتنا جانگا نتی مر گئے آدمی کے سب پر تکلیف پر تکلیف لیکن بچے ہوں کی تکلیفوں میں ہو جاتا ہے تھوڑا اضافہ اور یہ اتنی مہاں کلتا ہے تمہارے کلتا ہے میں جانتا ہوں آج اس شام کو آج اس جوشی کو ان کے جنب دن پر بہت سے بڑھائیاں دیتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئی کہ آج ان سے ایک پیسہ بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے میں پھر بھی بڑھائیاں دیے جا رہا ہوں اور یہ بھی پھر کہہ رہا ہوں کہ راجیس روشی تکلیف کل میں کوئی راجیس روشی تکلیف بہت 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 بڑھائی راجیس بہت 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 بہت